آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے چھے اہم واقعات ہیں جو سال دو ہزار تیس میں پائیسیز والوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں یہ اہم واقعات نیگٹیو ہیں یا پوزیٹیو اور یہ واقعات کون سی ڈیٹ اور منتھ میں ہونے جا رہے ہیں جانیں گے آج کی ویڈیو میں تو چلیے بینہ وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں پہلی بڑی پریڈکشن یہ ہے کہ سیٹرن سترہ جنوری کو آپ کے بارویں گھر میں ٹرانزیٹ کرے گا تو اپنے کام اور کریئر کو لے کر آپ کی ٹریولنگ بڑھ جائے گی یا پھر اپنی فیملی کے ساتھ کسی سفر پر جا سکتے ہیں اور وہ لوگ جو بیرون ملک جانا چاہتے تھے تو انہیں سترہ جنوری کے بعد کامیابی ملے گی اس کے علاوہ سترہ جنوری کے بعد آپ پر شنی کی سارستی شروع ہو جائے گی تو سترہ جنوری کے بعد غیر ضروری خرچے بڑھ سکتے ہیں اور صحت کے حوالے سے ہیڈک میدہ پیروں میں درد اور تھکان جیسے مسائل ہو سکتے ہیں دوسری اہم پرڈکشن یہ ہے کہ جوپیٹر 21 اپرل کو آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ٹرانزیٹ کرے گا تو وہ لوگ جو فیملی پلاننگ کر رہے ہیں یا اولاد کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو 21 اپرل کے بعد کا وقت ان کے لیے کافی اچھا رہے گا اور وہ لوگ جن کے پہلے سے بچے ہیں ان کو کریئر اور پڑھائی میں کامیابی ملے گی تیسری بڑی پرڈکشن یہ ہے کہ سیٹرن جب 17 جنوری کو آپ کے بارویں گھر میں آئے گا تو اس کی نظر آپ کے دوسرے اور چھٹے گھر پر پڑے گی تو آپ اگر کسی کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو سال دو ہزار تیس میں آپ کو کافی اچھے ریزلٹس ملیں گے اور کوئی اچیومنٹ مل سکتی ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کے لیے بھی 17 جنوری کے بعد کا ٹائم کافی اچھا رہے گا چوتھی اہم پرڈکشن یہ ہے کہ جب جوپیٹر 21 اپریل کو آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آئے گا تو اس کی نظر آپ کے آٹھویں اور دسویں گھر پر پڑے گی تو 21 اپریل کے بعد وہ لوگ جو جوب کی تلاش میں ہیں انہیں اچھی جوب مل جائے گی اور وہ لوگ جو پہلے سے جوب کر رہے ہیں انہیں پرموشن مل سکتا ہے آپ کو بزنس اور کریئر میں فائدے ملیں گے اور آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے پانچویں بڑی پرڈکشن یہ ہے کہ راہو 30 اکتوبر کو آپ کے پہلے گھر میں آئے گا اور کیتو اس وقت ساتویں گھر میں رہے گا تو 30 اکتوبر کے بعد میریڈ لائف اور لاو ریلیشن میں پرابلمز آ سکتے ہیں بلا وجہ کی غلط فہمیاں اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ 30 اکتوبر کے بعد اوور تھنکنگ ڈپریشن اور انزائیٹی جیسے مسائل بھی آ سکتے ہیں آخری اہم پرڈکشن یہ ہے کہ 30 اکتوبر کے بعد کیتو آپ کے سیونت ہاؤس میں رہے گا تو 30 اکتوبر کے بعد کوئی پارٹنرشپ یا انویسٹمنٹ نہیں کرنی شیئر مارکٹ اور سٹاک مارکٹ میں پیسہ لگانے سے گریز کرنا ہے اور روپے پیسے کی لیندین میں کافی موتات رہنا ہے اور اپنے غصے پر بھی کابو رکھنا ہے موسیقی